موسیقی نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ترپتی کنگنا رناوت بولی ووڈ میں وہ نام بن چکی ہیں جن سے پنگا لینے سے پہلے بولی ووڈ مافیا بھی گھبر آتا ہے ایک بنداز بے باگ اور کھل کر پولنے والی کنگنا لکاتار بولی ووڈ کے اندر کی کالک کو لوگوں کے سامنے لاتی رہی ہے چاہے بات نیپوٹیزم کی ہو مووی مافیا کی دادا گیری کی یا پھر بولی ووڈ میں چھپے غداروں کو سامنے لانے کی کنگنا بے خوف ہو کر بولتی ہیں یا پھر یہ کہیں گی گرجتی ہیں اس پار کنگنا کے نشانے پر ہیں دیپکا پادکون جن پر کنگنا نے سشانت کی موت کے نام پر اپنا بزنس چمکانے کا الزام لگایا ہے سشانت کی سی بی آئی جانچ کے پکش میں فیصلہ آنے کے بعد کنگنا کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ دیپکا کے منٹل ہیلتھ اویرنس کے نام پر سشانت کو بدنام کرنے سے بے حد ناراض دکھ رہی ہیں آپ کو بتا دو کہ ان دنوں کنگنا سشانت سنگھ راجپوت کی موت کی جانچ کو لے کر کیمپین چلا رہی ہیں وہ بھی پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ سشانت کے لیے انصاف کی لڑائی کو وہ آخری مقام تک پہنچانے کا پرن کر چکی ہیں اور ان کا یہ ٹویٹ بتاتا ہے کہ سشانت کی موت پر سازش کرنے والوں کو وہ بخشنے کے موڈ میں قطع نہیں ہیں اسی لیے جب سپریم کورٹ نے سی بی آئی جانچ کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو آڑے ہاتھ ہو لیا جو سشانت کو mentally ill یعنی مانسک روگی بتا کر آتمہتیا کی تھیوری کا سپورٹ کر رہے تھے اور اس کی آڑ میں اپنے دھندے کو چمکا رہے تھے اور انہی میں سے ایک تھی دیپیکہ پادکون پہلے آپ سن لیجئے کہ کنگنا نے دیپیکہ کے لیے کیا کہا اور یہ جو دیپریشن کی تھیوری ہے یہ دیپیکہ پادکون جو ہے وہ اچانک سے دو ہزار پندرہ سولہ میں کہتی ہے کہ دو ہزار آٹھ میں مجھے ڈمپ کیا گیا تھا تو مجھے اس کا دیپریشن آج ہو گیا ہے آٹھ سالوں بعد اس کے بعد میں بیچ میں ان کے افیر بھی چل رہے ہیں وہ اچھے سے کام بھی کر رہی ہیں وہ باہر جا کے سجتی سبرتی بھی ہے سب کچھ ہوتا ہے شادی بھی ہو رہی ہے پر دیپریشن ساتھ ساتھ میں ہے ایسا کیسا دیپریشن ہوتا ہے جو کی آٹھ سال بعد ہوتا ہے اور پھر جب وہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں because I know people struggling with mental illness a huge part of their life goes completely dysfunctional and it is arguable that can they really ever tap into their full potential as professionals and as in their personal life is arguable and most will say that they can't because of their limitations یہاں جی ان کو دیپریشن ہوا ہوا ہے ایک ایسا دیپریشن ہوا ہوا ہے جو آٹھ سال کے پہلے کے break-up کا اب ہوتا ہے اور ان کا وہ بزنس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شوشان سنگھ راجپوت کو کہتی ہے کہ he was depressed so he just killed himself اور اس کا دیکھیں وہ پورا فیل ریکٹ جو ہے اس طرح کے کمنٹس کو like کرنا شروع کرتا ہے ری ٹویٹ کرنا شروع کرتا ہے میرا کہنا یہ ہے ان سب بدھی جیویوں کو کہ اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے آٹھ مہینے کا افیر کا ڈپریشن ہو گیا اب میرے بچے بھی ہو جائیں گے تب بھی میرے کو ڈپریشن رہے گا چلو ہم مانتے ہیں I am not saying کہ it can't happen it can happen yes but جب سشان کے پیتا جی کہتے ہیں کہ وہ بائپولر نہیں ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں بائپولر نہیں ہوں میں کہتی ہوں کہ میں بائپولر نہیں ہوں تو why don't you give us benefit of doubt let us be جس کو mental illness بننا ہے وہ بنے اور جس کو mental illness نہیں بننا ہے ان کو رہنے دیجئے نا آپ کیوں ہمیں جبردستی mental illness بنا رہے ہیں کنگنا دیپی کا پادکونڈ پر ایسے ہی نہیں برس رہی ہیں دراصل سشانت کی موت کے ایک ہفتے بعد دیپی کا نے کچھ tweets کیے تھے جس میں انہوں نے لکھا تھا repeat after me you cannot snap out of depression دوسرے tweet میں انہوں نے لکھا تھا repeat after me depression is not as sadness اور ایک اور tweet انہوں نے کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا feeling depressed is not as the same as feeling sad یہ tweets تب کیے گئے تھے جب ممبئی پولیس کے مطابق سشانت کی موت کو آتھمتیا بتایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ depression کے مریض تھے اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا دیپی کا کی یہ tweets بتاتے ہیں کہ وہ بھی یہ مان کر چل رہی تھے کہ سشانت سنگھ راجپوت نے depression کے چلتے آتھمتیا کی ہے لیکن انہی tweets پر اب وہ troll ہو رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان tweets سے دیپی کا کی موقع پرستی سامنے آتی ہے دیپی کا depression اور mental awareness کے لیے کام کرنے والا ایک انجیو بھی چلاتی ہیں تو سشانت کی موت کے بہانے انہیں اس کا ایک طرح سے پرچار کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے tweet کیا جس سے لوگوں کو ان کی مہم کا پتا چل سکے اب آپ کو لگے گا کہ اس میں غلط کیا ہے دیپی کا کے ارادے تو نیک تھے اگر یہ خبر تھی کہ سشانت نے depression کے چلتے آتمتیا کی ہے تو دیپی کا کا اس بیماری کو لے کر جاگروک کرنا غلط کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں دیپی کا کا یہ tweet کرنا صحیح ہوتا اگر واقعی یہ ثابت ہو چکا ہوتا کہ سشانت سنگھ مانسک روگی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے آتمتیا کی لیکن جب دیپی کا نے یہ tweet کیا تھا تب تک سشانت کی موت کو ایک رہ سے بن چکی تھی اور یہ تیہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے آتمتیا کی ہے یا پھر ان کی حتیہ ہوئی ہے تو ان کے tweet سے ایسے narrative سیٹ ہو رہا تھا جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ سشانت کو mental illness تھی سشانت سنگھ کا پریوار لگاتار کہتا رہا ہے کہ سشانت کو کوئی مانسک بیماری نہیں تھی لیکن بولی ووڈ میں بھٹ کیا مووی مافیا لابی اور کرن جوہر جیسے نیپوٹیزم کے پاپا اور ان کو سپورٹ کرنے والے بولی ووڈ کے کئی ستاروں نے پوری کوشش کی کہ سشانت کی موت کو آتمہتیا قرار دے دیا جائے اور انہیں مانسک روگی ثابت کر دیا جائے جس سے ان کی موت پر کوئی سوال ہی نہ اٹھا سکے سشانت کے کیس میں پولیس کی جانچ جب تک mental health پر کیندرت تھی تب تک دیپی کا mental health پر بھاشن دینے والے tweets کر رہی تھی لیکن جب موت پر سوال اٹھنے لگے تو دیپی کا غائب ہو گئی وہ دیپی کا پادکون جو فلم انڈسٹری میں depression اور mental illness پر کھل کر بولنے کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی ہی انڈسٹری کے ایک قابل اور ہونہار ستارے کی رہسمائی موت پر چپ رہتی ہیں اور سشانت کے خلاف بولنے والے بولی وڈ مافیا کے سامنے محسل لیتی ہیں تو ان کی اس سے hypocrisy نظر آتی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو باتیں انہوں نے tweets کے ذریعے کہیں وہ صرف اپنے NGO کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے کہیں تھی اور کنگنا رناوت کا غصہ اسی لیے پھوٹا کیونکہ دیپی کا جیسے ستارے ہر کام صرف اور صرف اپنے professional فائدے یعنی پیسوں کیلئے کرتے ہیں اسی لیے سشانت کیس میں سپریم کوٹ کا سی بی آئی جانچ پر فیصلہ آنے کے بعد کنگنا نے ویڈیو جاری کیا اور ساتھ ہی دیپی کا کے انداز میں ہی یہ tweet کر ان پر تنز کسا ہے کنگنا نے tweet کیا ہے repeat after me depression کا دھندہ چلانے والوں کو public نے ان کی اوقات دکھا دی سوشل میڈیا پر اب لوگ دیپی کا پادکون کو جم کر ٹرول کر رہے ہیں کچھ tweets آپ بھی دیکھئے اس میں دیپی کا کے پتی رنویر سنگھ کے weird dressing sense کو سشانت کی soverness سے compare کر شیوی سنگھ لکھتے ہیں ہاں mental health important ہے رنویر normal ہے لیکن سشانت mentally ill shame on you دیپی کا پادکون اور ساتھ انہوں نے دیپی کا سے بات بھی کی تھی کیا تم نے اپنی شادی کی پارٹی میں اسے بلایا اسے پوری طرح اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا جان دینا بند کرو اور انہوں نے بھی دیپی کا پادکون ڈلی میں اپنی فلم چھپا کے پرموشن کے لیے ڈلی آئی ہوئی تھی اور بنا بتائے اچانک جین پہنچ گئی جہاں CAA کے ویروت میں پردرشن ہو رہے تھے یہ بات جنوری کی ہے وہاں دیپی کا نے ایک شبد بھی نہیں بولا حالیکی وہ بولتی بولا تھا اور کچھ نے تو اسے دیپی کا پی آر سٹنٹ بتایا تھا لیکن حالی میں پورو رو آفیسر اینک سود نے یہ خلاصہ کیا کہ دیپی کا آئی ایس آئی کے ایجنٹ انیل مسررت کے کہنے پر جن یو گئی تھی اور وہاں اپنی شکل دکھانے اور فوٹو کھچوانے کے لیے انہوں نے پانچ کروڑ روپے لیے تھے انیل مسررت پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کا قریبی ہے اور آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے دیپی کا کے پتی رنویر سنگھ کے ساتھ اس کی کئی تصویر موجود ہیں جس میں رنویر سنگھ انیل مسررت کے ساتھ ناچ تے گات نظر آ رہے ہیں جن یو پہنچ کا دیپی کا نے نا تو فلم کے بارے میں کچھ بولا اور نا ہی سی اے کو لے کر کوئی بیان دیا شاید آخری مومنٹ پہ بنے دیپی کا اس احتحاسک دن کا حصہ بنے گی لیکن سات سال کی لمبی لڑائی کے بعد انصاف پانے والے نربھیا کے مات پتہ کے پاس جانے کے لیے شاید انہیں پیسے نہیں ملے ہوں گے اسی لئے وہ جینیو چلی گئی اس پر دیش کے کئی لوگ ان سے اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ان کے فلم چھپاک کا ہی بھائش کار کر دیا اور فلم بعد میں فلاب بھی ہوئی بیسے دیپی کا پادکون جس چھپاک فلم میں ایسیڈ سروائیور کی کہانی کے ذریعے مہینو پر ہونے والے ایسیڈ اٹیک جیسے بے حد سمویدنشیل مددے کو لے کر آئیں تھی اسے لے کر وہ خود کتنی سمویدنشیل تھی یہ بھی جان لی تک ٹوک پر دیپی کا نے چھپاک فلم کے پرموشن کی ایسیڈ اٹیک لک چیلنج کیا تھا یہ آئیڈیا ہی اپنے آپ میں بہت گھنونا ہے بتائیے کسے ایسیڈ اٹیک والا لک پسند ہوگا کر سکتی ہیں لیکن دیپی کا پادکون جیسے ستاروں کو موہ توڑ جواب دے نے کنگنا رناوت میدان میں اتر چکی ہیں حالکہ کنگنا کی زندگی بھی کم ویوادوں سے بھری نہیں ہے لیکن اس وقت وہ جس انداز میں بولیوڈ مافیا کی بینڈ بجا رہی ہیں اور سپر سٹار موسیقی